اسلام علیکم میں آپ کو ملکم کرتی ہوں سب سے پہلے آپ سے یہ کہوں گی کہ جو بھی کمزور دلوالے ہیں تو کبھی بھی اس کو اگر آپ نے ویڈیو آن بھی کی ہے تو آپ پلیز کر لیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں کیونکہ میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے بھی منتبہ میں نے جب اس میں الگ سے وائس اس میں سیٹنگ کی اور میں نے اس میں ویڈیو الگ سے ڈالی تو یہ صرف اس لئے گیا کہ میں اس میں لائیو اپنا اس کو دیکھ کے تو میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ یہ اس قسم کی ویڈیو ہے کہ آپ بھی شاید نہ دیکھ سکیں کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں ابھی جیسے وائس میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو میں نے اس میں اپنی آئیز کلوز رکھی ہے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتی اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی کمزور دلوالے ہیں وہ نہ دیکھیں نہ دیکھیں پلیز ابھی بھی آپ اس کو بند کر دیں کیونکہ اس میں آگے ایسے ایسے سین آئے گا کہ آپ وہ شاید برداشت نہ کر سکیں ٹھیک ہے اور یہ واقعہ ہے جو سلامزدگان ہے انہی میں سے کسی کہا ہے کیونکہ دریاجلہ میں یہ ریسٹ نہیں بتا چلا کہ یہ کوئی لاش ملی تو جب یہ ریسی بھی وہاں پہ تو وہاں پہ مقامی لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی اور جیسے کہ میں بھی میرے بھی فیملی وہاں پہ تھی تو انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے جب مجھے دی کہ آپ لگا لیں یقین کہہ رہے میرا تو حوصلہ نہیں بڑا تھا پہلے لگانے کا تو پھر جو ہے کیونکہ ایسی چیز کو وائرل بھی بہت زیادہ ہونٹا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ سلام کیا ہوا کیسے ہوا بس آیا جی سلام ہے اور چلا گیا لیکن اس میں بہت ساری جانتے نقصان ہوئے اور ایسے سے نقصان ہوئے ماں کے بچے بتا نہیں کہاں سے یہ جو ہے وہ نکلا کہاں سے اس کلاش کہاں سے کہاں تک گئی اور کیسے ہوا سارا کچھ یہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن یہ بہت ہی ایک کہلے کہ درناک واقعہ تھا کیسے تیرتے ہوئے ایک لاش ملی ہے پھر انہوں نے اس کو نکالا جب تو اس کی کیا سیچویشن تھی کیا اس کی حالت ہی میں نہیں دیکھ سکتی میری ایک دم آنکھ بھی کھلتی ہے اس میں وائز ریکارڈ کرتے ہوئے تو وہ یقین کرے میں ایک دم کام چاہتی کہ میں نے کیسے اس کی ریکارڈ